جدہ پہنچ کے پھر ہم آگے جائیں گے مکہ عمرہ کے لئے تو ہم اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے تھے اور ابھی کچھ پیسنجر بیٹھ رہے تھے ہماری فلائر صبح کی تھی اور یہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں رمضان میں بہت زیادہ رش ہو جانا تھا اس وجہ سے ہم اب جا رہے ہیں رش تو اب بھی بہت زیادہ ہے پیسنجر اب بھی بیٹھ رہے ہیں تو فلائر ڈیل کا میں مینیو بک دیکھنا سٹارٹ کر دیا ان کے مینیو میں کیا کیا ہے اب تمام پیسنجر بیٹھ چکے ہیں اللہ تعالی ہمارا سفر آسان کرے اور حیریت سے ہم مکہ پہنچے آمین فلائر ہماری ڈیلے نہیں تھی فلائر ٹو اندہ ٹائم تھی آٹھ بجے پلین نے ٹیک آف کر لیا ریاض سے جدہ انشاءاللہ دیر گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے پلین میں این آنسمنٹ ہو گئی کے مکات سے ہم گزر رہے ہیں تو جس نے نیت کرنی ہے تو کر لیں کچھ ہی دیر میں پلین جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ کر جائے گا محمدللہ ہم سیفلی جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں لبيک اللہم لبيک لبيک لا شريک لیک لبيک إن الحمد والنعمة لك والملك لبيک اللہم لبيک لبّيک لا شريک لك لبيک لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك موسیقی موسیقی الحمدللہ ہم نے امراء کمپلیٹ کر لیا نوافل ادا کی یہ حتیم میں آبِ زمزم پیا سب کے لئے سب مسلمانوں کے لئے دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان دعائوں کا قبول کرے اور اپنا گھر سب کو دکھائے آمین جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب کرے آمین اور اب ہم واپس جا رہے تھے کچھ کھائیں پیئیں بوک لگ گئی تھی کھانا کھا کے پھر ہماری فلائٹ تھی جدہ سے پریاد کے لئے ہم جدہ اپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور ہماری فلائٹ ہے فلائٹ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پہ ہے کہ لیٹ ہے فلائٹ ہماری ڈلیئر تھی آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ ہم نے وہاں ویڈ کیا اور پھر ہم پلین میں بیٹھنا سٹارٹ ہو گئے تمام پیسنجر اللہ تعالیٰ ہمارا سفر آسان کرے اور تمام پیسنجر کو اپنے گھروں میں سیف لی لے جائے آمین موسیقی رمضان میں ایک دن باقی ہے کل پہلا روزہ ہے ہمارا تئیس مارچ کو تو آج ہم گروسی کرنے کے لیے لولو آئے ہیں یہاں بہت سی چیزوں پہ آفر لگی ہوئی تھی گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے چیزیں تھی ان پر آفر لگی ہوئی تھی اور پریئر میٹس پہ بھی آفر لگی ہوئی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن پر آفر لگی ہوئی ہے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لی سی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے سی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے سی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہم میٹ والے سیکشن پہ آگے تھے پاکستانی مٹن یہاں بہت اچھا ملتا ہے جو لوگ ریاد میں نہیں آئے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو ریاد میں لولو آتیاف مال میں پاکستانی مٹن ملتا ہے ہم نے میٹ کے پیسز کروا لیے اور کچھ کیمہ بھی کروایا یہاں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے تو ٹائم لگ جاتا ہے اب جن جن چیزوں کی ہمیں نیڈ تھی تو ہم اس طرف جا رہے تھے یہاں آفیا کے سپائسز پہ بھی آفر لگی ہوئی ہے اور ڈیٹ پہ بھی آفر لگی ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب کو رمضان مبارک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ